والدین وہ ہستی ہیں جن کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہیں ان کے احسانات کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے لیکن ہاں ایک صورت ہے کہ ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں خصوصاً اس وقت جب وہ دنیا سے جا چکے ہوں اور ہم ان کے لیے کسی قسم کی کوئی جسمانی خدمت یا مالی خدمت یا کسی اور طریقے سے کوئی مدد ان کی نہ کر سکتے ہوں جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل کے سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تین چیزیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں جن میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے دوسرے ایسا علم جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور تیسرے ولدن صالحن یدو لہو نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں یعنی بیٹے کی دعا یا بچوں کی دعا اپنے والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے اس لیے خوب خوب دعائیں کرنے چاہیے صدقہ دیتے وقت والدین کی طرف سے یعنی ان کو ثواب پہنچانے کی نیت سے صدقہ کیا جائے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے مال چھوڑا ہے لیکن وسیعت نہیں کی تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں اسی طرح عزرت عائشہ سے روایت ہے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری والدہ بغیر وسیعت کے فوت ہو گئی ہیں اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کہاں ان کو عجر ملے گا آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر اسی طرح والدین کے اگر روزے رہتے ہوں تو ان کے قضاء روزے ادا کیے جا سکتے ہیں اگر وہ حج نہ کر پائے ہوں تو ان کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا احسان ہوگا پھر اسی طرح ان کی نظر پوری کی جا سکتی ہے کہ اگر انہوں نے زندگی میں کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پورا نہ کر سکے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نظر مانی ہو اور اسے پورا نہ کر سکے ہو تو اس کو ادا کر دیا جائے والدین کے لیے دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحانو تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کیجئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کیجئے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِیرَا اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب ان دونوں پر رحم کیجئے یعنی والد پر بھی اور والدہ پر بھی جیسے انہوں نے مجھے چھوٹا سا پالا تھا بچپن میں پالا تھا جب میں نہ خود کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا اور نہ خود اپنے آپ کو صاف کر سکتا تھا تو انہوں نے دن رات بغیر کسی وقفے کے میری خدمت کی تو اے رب اب جب کہ وہ بڑے ہو گئے ہیں وہ تیری رحمت کے محتاج ہیں تو ان پر رحمت فرما اور ان کی مشکلات آسان فرما پھر اسی طرح والدین اگر زندہ ہو تو بھی دعا کی جائے اور اگر وہ فوت ہو جائے تو وہ اور بھی زیادہ دعاوں کے مستحق ہو جاتے ہیں جب برزخ میں والدین کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے یعنی بلند کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں درجہ کی یہ بلندی کیوں کر حاصل ہوئی تو انہیں بتایا جاتا ہے یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پیغمبر بھی اپنے رب سے اپنے والدین کے لئے دعائیں کرتے رہے ہیں جن میں نو علیہ السلام کی دعا ہے وہ کہتے ہیں رب غفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنون ولی المؤمنین والمؤمنات اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہو ان سب کو بھی بخش دے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب نغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اے ہمارے پروردگار مجھے میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف کر دینا جس دن حساب لیا جائے گا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے والدین کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے جن میں خاص طور پر حضرت ابو حرارہ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے تھے لیکن ان کی والدہ مشرکہ تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے کلمات کہہ دیتی جس سے ان کو بہت تکلیف ہوتی تو ایک مرتبہ اسی طرح کے کچھ کلمات سن کر وہ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہہ لے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری والدہ کی ہدایت کی دعا کیجئے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیئے ان کے لیے دعا کی اور جب حضرت ابو حریرہ واپس گھر پہنچے تو ان کے والدہ اسلام قبول کر چکی تھی حقیقت یہ ہے کہ والدین کے لیے خود بھی دعا کرنی شاہیے اور دوسروں سے بھی دعا کی درخواست کرنی شاہیے حقیقت یہ ہے کہ ہم پر انسانوں میں سے سب سے بڑا احسان ہمارے والدین کا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حق کے بعد سب سے بڑا حق ہمیں والدین ہی کا بتایا ہے والدین میں سے بھی خاص طور پر ماں کا حق ادا کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ باپ کے مقابلے میں بچے کی پیدائش تعلیم اور تربیت میں ماں کا حصہ اور ہاتھ زیادہ ہوتا ہے وہ تکلیفیں بھی زیادہ اٹھاتی ہے اور والدین کا حق ادا نہ کرنا کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے اور کبیرہ گناہ وہ ہے کہ جن پر اگر انسان توبہ کیے بغیر مر گیا تو قیامت کے دن سخت پکڑ ہوگی اور اسی طرح والدین کو رولانا بھی کبیرہ گناہ ہے ان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے پھر اسی طرح والدین تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے دعاوں کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا بھی خصوصاً ان کے زندگی کے بعد بہت فائدہ مند ہے انسان کو اگر زندگی میں کچھ مشکل پیش آئے اپنے بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی ہو یا اپنی صحت کی طرف سے یا کاروبار اور روزگار میں اگر کوئی پریشانی ہو تو اس وقت انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے یہ ان نیکیوں میں سے ہے جس کی وجہ سے انسان کی مشکل بہت جلد حل ہو جاتی ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ جو احسان کر سکتا ہے اس میں جب وہ زندہ ہوں تو ان کا دل خوش کرے ان کی خدمت کرے ان پر اپنا مال خرچ کرے ان کی اطاعت اور فرمابرداری کرے خواہ وہ اللہ کے فرمابردار ہوں یا نہ ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے جب وہ فوت ہو جائے تو ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرے والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے خوب خوب دعائیں کرے اور خصوصاً یہ مختصر سی دعا جو اللہ سبحانو تعالی نے خود حکم دیا کرنے کو رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اس دعا کی خوب خوب تقرار کرے اور ان کی بخشش کی بھی دعا کرے اور آخر میں ہم سب دعا کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں فرمائے اور ان کو اپنا پسندیدہ بنا لے اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو انہیں جنت میں عالی مقامات عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ